جنگل سیمپل اکٹھے کرنے کے لیے جنگل کی طرف نکل گیا مگر وہ لڑتی اس خیمے کی تضیعن و آرائش کے لیے پیش رہ گئی اس نے پہلے زمین پر ایک پرانا کالین بچھایا پھر اس کالین پر بستر لگائے ٹیبل سجائی خیمے کے درمیانی جو دیوار ہوتی ہے اس کے اوپر اس نے ایک لالٹین لٹکائی اور اس کے نیچے ایک چھوٹی سی میز اور اس کے اوپر ایک ٹوکری رکھ دی جس کے اندر سجاوتی پھل موجود تھے جن میں سیب بھی تھے یا مرود بھی تھے جو بھی موسمی پھل تھے لیکن وہ سب سجاوتی تھے اصلی پھل نہیں تھے وہ پیالہ بھرا ہوا اس نے اوٹوکری بھری ہوئی اور اس کے اوپر دکھ دی وہ سب دیکھنے میں بہت تازہ خوبصورت اور بڑے بڑے وہ پھل لگ رہے تھے لیکن وہ کیونکہ نکلی تھے پلاسٹک کے تھے تو خوبصورت تو لگ نہیں تھے تمام بندر درختوں پر بیٹھے ان مسنوئی سیبوں کو ان مسنوئی پھلوں کو لالچ کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے لڑکی خیمے کے سامنے کی جگہ پر صفائی کرنے کے بعد ذرا باہر نکلی تو ایک بندر بھاگتا ہوا تیزی سے ان پھلوں پر جھپٹا اور ایک مسنوئی سیب اٹھا کر گوڑ گیا اور این اسی وقت لڑکی کی نظر بھی اس بندر پر پڑ گئی لڑکی نے فورا اپنی گھر نکالی اور اٹھا کر ہوای فائر داغ دیا مگر تک تک تمام کے تمام بندر وہاں سے بھاگ چکے تھے کافی دیر بھاگتے رہنے کے بعد جب انہیں یقین ہو گیا کہ ہمارا تاکب نہیں کیا جارہا تو تمام بندر رک گئے اور جو جس بندر نے چوری کی تھی جس نے پھل اٹھایا تھا اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب دکھایا وہ پھل دکھایا جو اس نے وہاں سے اٹھایا تھا سب بندر حیرت سے اس بندر کو دیکھنے لگے اور اس کو خوش کے صورت سمجھنے لگے یہ ایسا سیب اسے ملا ہے اور کوشش کرنے لگے کہ ایک بار اس مسنوئی سیب کو ہاتھ لگا کر ہی دیکھ سکیں لیکن وہ بندر انہیں ہاتھ بھی لگانے نہیں دے رہا تھا اور چور بندر نے سب کو جھڑک دیا اور وہاں سے بگا دیا اور یہ مسنوئی پھل لے کر ایک درخت کی سب سے انچی شاخ پر جا کر بیٹھا اور سیب کو کھانے کے لیے اسے موں میں لے گیا اور موں میں لے جا کر داتوں سے جب اس نے دبایا تو یہ تو سیب مسنوئی تھا تو وہ پلاسٹک کا بنا ہوا تھا اور اسے چبانا تو ممکن نہیں تھا بندر کے دانتوں میں شدید درد ہونے لگا اور دو تین بات سے پھر کوشش کی مگر ہر بار اسے ناکامی کا موں دیکھنا پڑا وہ دن اس بندر نے اسی اونچی شاخ پر بھوکے رہ کر گزارا اگلے دن وہ نیچے اتر آیا دوسرے تمام بندروں نے اسے احترام سے دیکھنے لگے کیونکہ اس وقت بھی وہ سیب اس کے ہاتھ میں موجود تھا اب کسی دوسرے بندر کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ سیب اس کے جو ہاتھ میں ہے یہ مسلوئی ہے دوسرے بندروں سے ملنے والا احترام دیکھ کر اس بندر نے اس سیب پر اپنی پکڑ اور مضبوط کر دی اس نے سوچا شلو اس طریقے سے مجھے احترام تو مل رہا ہے سیب تو میں نہیں کھا سکتا احترام تو ہے اب دوسرے بندر پھلوں کی تلاش میں نکل گئے کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے تو اپنی زندگی گزار نہیں تھی یہ سیب تو ان کو ملنے والا نہیں تھا اور تیزی سے ایک درخت سے دوسرے درخت پر سلانگے لگاتے ہوئے پھل توٹ پر کھانے لگے چوری کرنے والے بندر کے ہاتھ میں چونکہ مسلوئی سیب تھا اس لیے وہ درختوں پر نہیں چاڑ سکتا تھا اب اگر وہ درخت پر چڑھتا ہے تو اس کو وہ سیب کہیں چھوڑنا پڑے گا تاکہ اس کے دونوں ہاتھ خالی ہو جائیں وہ درخت پر چڑھ سکے لیکن وہ سیب کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا اور دوسرے پھل بھی نہیں کھا سکتا تھا اس لیے وہ سارا دن بھوکا پیاسا رہا اور یہی یہی طریقہ یہی سلسلہ آگے کچھ دنوں تک مزید چلتا رہا دوسرے بندر اس کے ہاتھ میں مسلوئی سیب ہونے کی وجہ سے عزت کرتے مگر اسے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے کیونکہ ان کو تو نظر آ رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں سیب ہے یہ خود نہیں کھا رہا اگر اس کو بھوک لگتی ہے تو یہ خود ہی کھائے گا لیکن اس نے نہیں کھایا اس لیے کہ وہ کھانے سکتا تھا بھوک سے بے حال وہ بندر اتنا نڈھال ہو چکا تھا کہ اس کو اپنا آخری وقت نظر آ رہا تھا اس نے ایک بار پھر اس سیب کو کھانے کی کوشش کی مگر اس بار بھی نتیجہ صفر ہی رہا اور اس کو کوئی فیضہ نہیں ہوا کیونکہ سیب تو کھانے والا تھا ہی نہیں اس کے دانت اس مرتبہ بھی شدید درد کرنے لگے چوری کرنے والے بندر کو اپنی آنکھوں کے سامنے درختوں سے لکھتے ہوئے پھل نظر آ رہے تھے مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ درختوں پر چڑھ سکتا آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں بھوک کی وجہ سے اس کی جان نکل گئی جان نکلتے ہی اس کی گرفت مزنوی سے پر بھی ڈھلی پڑ گئی اور وہ مزنوی سے اس کے ہاتھ سے نکل کر گر گیا ہے شام کو جب باقی بندر اپنا کھانا پر نہ کھا کر واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مرے ہوئے بندر کی لاش پڑی ہوئی ہے انہوں نے اس کے اوپر گستی رسوس کیا اور اس کے بعد اس کی لاش کو پتوں سے ڈھاپ دیا گیا ابھی وہ اتنا ہی کر رہے تھے کہ ایک دوسرے بندر کو وہی مزنوی سے مل گیا جو پہلے والے مرنے والے بندر کے ہاتھ میں تھا اور وہ بڑے پریشان ہو گیا کہ یہ بندر مر گیا لیکن اسے سیب نہیں کھایا اور اس نے اپنا ہاتھ بلند کر کے سب کو وہ سیب رکھانا چلو کر دیا دوستو دنیا کی مثال بھی اسی پلاسٹک کے سیب کی طرح یا پلاسٹک کے پھل کی طرح ہے اسے حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا جبکہ اس کو دیکھنے والے اس سے متاثر ہوتے رہتے ہیں یہ دنیا بلکل یہی کچھ ہے جو آپ کے سامنے ہے وہ کچھ اور ہے جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے جو سمجھا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے اور دنیا کو ہاتھ میں رکھنے کا دعویدار بلاخر خالی ہاتھ ہی یہاں سے واپس ترہ جاتا ہے اور اس کی دنیا پر کوئی اور قابض ہو جاتا ہے جھوٹا دکھاوا انسان کو پہلے تھکا دیتا ہے اور پھر مار ڈالتا ہے اور آج کل یہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور ہمارے ملک میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے اگر آپ موجودہ حالات پر غور کریں تو میری بات آپ کو سمجھا جائے گی